کسی عالم کے پاس چلے جائیے کسی پیر کے پاس چلے جائیے کسی فقیر کے پاس چلے جائیے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي انِّي اللہ نے تجھے اور مجھے یہ کلیا دیا جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب مَنْ رَبُنْكَ قَرِيبُ ہوں تیرا محلوی کہے گا تیرا امام کہے گا تیرا پیر کہے گا معاشرے کے اندر کچھ غلط العام بھی ہوتا ہے غلط العبام بھی ہوتا ہے کسی کو تانو تشریح یا فرقہ وریعت کی بات نہیں وہ کہے گا اللہ کے بارے میں سوال پوچھیں گے اللہ کہاں ہے اللہ ہماری سنتا ہے ہاں اللہ سنتا ہے لیکن اللہ بڑا دور ہے اللہ تک پہنچنے کے لئے ایک سیڑھی چاہیے ایک وسیلہ چاہیے ایک طریقہ چاہیے ایک راستہ چاہیے ایک ذریعہ چاہیے اللہ کہہ رہا ہے انی قریب میں قریب ہوں مولوی کہہ رہا نہیں نہیں اللہ دور ہے اللہ کہہ رہا میں قریب ہوں مولوی کہہ رہا نہیں دور ہے اللہ تو کہہ رہا میں قریب ہوں اور مولوی کہہ رہا نہیں نہیں اللہ دور ہے اللہ تو دور ہے تہلے تک پہنچنے کے لئے جیسے ایک بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں کون ہے جو پرشان حالوں کی پرشانیوں کو دور کر سکتا ہے کیا تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شک پڑ گیا کہ اللہ بھی نہیں سنتا وہ رب جس کی نظر سے اس دھرتی کا ایک ذرہ ہو جلنے قرآن پاک کی آیت سنی ہوئی ہے نا کہ جہاں پہ پتہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پتے کے گرنے کی جگہ وہ بھی معلوم جس وقت ٹوٹ کے گر رہا ہے وہ بھی معلوم جتنا سفر درخ سے لے کر زمین تک کر رہا ہے وہ بھی معلوم ہے ایک مخلوق میں سے اس کا ایک جز پتہ زمین پہ گرتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہاں گرنا ہے کس جگہ گرنا ہے کتنے بجے ٹوٹا ہے کتنے بجے زمین کو لگنا ہے لیکن اللہ کو یہ نہیں پتا معاد اللہ کہ اس کے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ رب کے سامنے گریہ داری کر رہے ہیں آہو بکا کر رہے ہیں رو رہے ہیں اور اس رب کو پکار رہے ہیں اللہ کو وہ دعا اور ندا کا پتہ نہیں چلا اس کے لئے اللہ کو واسطے وسیلے ذریعے کی ضرورت ہے لیکن پتہ گھر جائے گا اس کا حبر اس کی حبر ہے جب تو اللہ کو منانے کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ سے مانگے گا تب اللہ کو پتہ نہیں چلے گا میرے بھائیو یہ ایک لمبا چھوڑا باب ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اگر موقع ملہ تو گفتگو کریں گے نہیں تو رات کے دروس میں آپ سب ساتھی شرکت کریں جو میرے بھائی بار کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اوپر چلے جائیں اوپر ابھی حال میں جگہ ہوتی ہے اور آپ سامنے بیٹھ جاتے ہیں میرے بھائیو اللہ رب العزت نے دعا کو عبادت کا ہے عبادت کا ہے دعا عبادت کا فعل ہے بلکہ عبادت حدیث میں مخل عبادت عبادت مغض ہے دعا مغض ہے عبادتوں کا دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے دین کا ستون ہے اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ کو بڑا پسند ہے ایک عام فہم مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا میرے بھائیو آپ کا ایک والد ہو ایک والدہ ہو آپ ہر وقت اس کی تعریف کرتے رہیں اور باپ آواز دے باپ آواز دے آپ لبیک کے ہیں باپ آواز دے آپ اس کو جوتی پہنائیں باپ آواز دے آپ اس کی ایک ایک بات کو مانتے ہوں اور پھر کبھی آپ اپنے باپ سے دس روپے مانگ لیں بیس روپے مانگ لیں یہ مفہومن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے باپ کے جیب میں نابی ہوں گے چاہے اس کو آسمان سے تارے توڑ کے لانے پڑے اگر وہ بیٹے سے راضی ہے بیٹے سے خوش ہے اور بیٹا وہ لفظ نہیں کہہ رہا جو اللہ کے لئے بندہ کہتا ہے بندہ کیا کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ تو اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہتا ہے کیا کوئی بچہ اپنے باپ کے بارے میں پیار کے محبت کے یہ الفاظ کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا زیادہ سے زیادہ جی میرے بابا بابا میں حاضر ہوا لبیک باپ کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے ایک دن دس روپے کی ضرورت پڑ گی باپ سے مانگا اب بتائیں باپ کی کفیت کیا ہوگی اس کو دس روپے دینے کے لئے اگر جیب میں ہوں گے اسی وقت دے گا اور اگر نہ ہوں گے تو پوری دنیا سے لڑ جائے گا اپنے بیٹے کے لئے پیسے لے کے آئے گا آپ نے اللہ کے بارے میں کیا سمجھا کہ اللہ سے آپ نے کوئی چیز کی گزارش کی ہے کوئی چیز کی درہاس کی ہے کس کے ساتھ پہلے حمد بیان کی ہے پھر درود پاک پڑا ہے پھر سبحان اللہ کہا ہے پھر الحمدللہ کہا ہے اللہ کو اتنی طریفیں کرنے کے بعد اللہ کو کہا ہے اللہ مجھے دس لاکھ دے دے اللہ میری فلاں پر شانی دور کر دے یہاں پہ باپ کی جیب میں ہوں تو باپ تو فوراں دے دے اور جس کے پاس کل کائنات کے حضانے ہیں تجھے کس لئے وہم لالا ہوا ہے کہ وہ عطا نہیں کرے گا تجھے وہم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمن میں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لئے ایک حدیث بیان کر دی کہ ہو سکتا کسی کے دماغ میں مغالطہ ہو میری یہ ضرورت بہت بڑی ہے اللہ کے پاس شاید یہ چیز موجود نہیں ہے اللہ شاید یہ اتا نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدم اور ان کے تمام بیٹے آدم اور ان کے تمام بیٹے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک اس وقت دنیا میں سات عرب انسان اس وقت موجود ہیں ہر سو سو سال میں اگر اتنے اتنے انسان موجود رہے ہیں آپ ان کی عبادی کا حساب لگا دیں پہلے کہ اعتبار سے کم بھی ہو گیا آئندہ قیامت تک کتنے انسان آنے ہیں عرب و خرب و انسان دنیا میں آ چکے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں وہ ایک کتار میں کھڑے ہو جائیں اور آدم آئے تمہارے رب کے حضانوں میں تم کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تمہاری مشکلات دور نہیں کر سکتا مصیبت پرشانیاں دور نہیں کر سکتا تم نے اپنے رب سے لگائی نہیں لو تم نے اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھلایا نہیں ہے وہ آ کے کیا مانگے آدم آدم آ کے اللہ کو کہ اللہ زمین و آسمان میں جتنی بھلائیاں ہیں جتنے خضانے ہیں جتنے رزق ہیں جتنی مخلوقات ہیں فائدہ مند نفع مند مجھے ہی عطا کر دیجئے اللہ تعالی آدم کو زمین و آسمان کے سارے خضانے ساری نفع مند چیزیں ساری بھلائیاں عطا کر دے آدم کا دوسرا بیٹا ہے یہی کہ تیسرا ہے یہی کہ اللہ عطا کرتا چلا جائے آدم کے سارے بیٹے قیامت تک پیدا ہونے والے یہ اللہ سے مانگتے چلے جائیں اور اللہ دیتا چلا جائے حدیث کے الفاظ ہیں جب آخری بیٹا بھی مانگ کے فارغ ہو اللہ اس کو بھی آدم ہی جتنا عطا کر دے یعنی ہر ایک کو اتنا عطا کرتے چلے جائیں تو اللہ کے حضانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی تم سوی سمندر میں ڈبوتے ہو اور اس کو نکالتے ہو اس کے اوپر ایک کترہ لگا ہوتا ہے وہ کترہ جب سمندر سے جدا ہو جاتا ہے تو سمندر میں کتنی کمی واقع ہوتی ہے تمہارے رب کے حضانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی پھر بھی کسی اور سے مانگنا ہے پھر بھی دہدر کی ٹھوکرے کھانی ہیں پھر بھی کسی کے آگے رکو کرنا ہے پھر بھی مخلوقی کی عبادت کرنی ہے میرا رب وہ ہے جس نے کہا جب بندہ نادم ہو کے نادم ہو کے چاہے گناہ کرتا ہو پچھل جمعہ آپ کے سامنے رکھا نادم ہو کے یا اپنی ضرورت کے لیے نادم ہوا ہو تب بھی اپنی ضرورت کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے یہ ہاتھوں کو اٹھانا صحیح حدیث سے یہ کیا اندار ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ تیرے در کے منگتے ہیں تیرے در کے بکاری ہیں اللہ ان ہاتھوں میں خیر کو ڈال جب بندہ ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے تو تمہارا رب اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے اس کو یہ ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیاتی ہے چاہیے بندے کے عمل جیسے بھی کیوں نہ ہوں اس بندے نے میرے سامنے ہاتھ پھلا دی ہے میں تو عطا کرنے والا ہوں کس سے مانگ رہے میں رب سے اور میں اس کے ہاتھوں کو حالی لٹا دوں یہ ممکن نہیں ہے یہ آپ کو وسوسہ ہے ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہم یہ اشکال بھی دور فرما دیا کہ بندے کی دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہیں جب تک وہ جلدی نہیں کرتا اور یہ لفظ نہیں بول دیتا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی اے بندے یہ کیوں کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک بندہ یہ نہیں کہتا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تب تک اس کی دعا سنی جاتی ہے لیکن جب بندہ یہ اعلان کر دیتا میری دعا نہیں سنی جاتی تو اس کی پھر دعا نہیں سنی جاتی اس کی وجہ کیا ہے کبھی گور کیا ہے اس حدیث پر اس کی وجہ یہ ہے تو نے تو حد الہ کا اللہ کا انکار کر دیا تو نے تو اللہ کے بارے میں یہ گمان کر لیا کہ اللہ دیتا نہیں ہے اللہ سنتا نہیں ہے اور جس کی رب نہیں سنتا پھر گلی گلی پھرتا رہے پھر دردر کی ٹھوکرے کھاتا رہے جتنے مردی وسیلے واسطے ڈالتا رہے جس کی رب نے نہیں سنی اس کی کوئی نہیں سن سکتا حدیث کے یہ بھی الفاظ موجود ہیں پوری دنیا جمع ہو جائے ایک بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک بندے کو پوری دنیا جمع ہو جائے ایک بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ اگر اس کی حفاظت کرنا چاہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور تو اپنے موں سے ہی کہہ دیتا میری سنی نہیں جاتی اگر رب نے نہیں سنی تو پھر کس نے سنی ہے یہ وہم یہ اشکال بھی آج کے بعد دور کر لیجئے